بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے زندگی میں کوئی غم کوئی پریشانی آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے آمین پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا ایک نادیدہ خزانہ ہے دعا کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں جن باتوں سے شاید آپ پہلے آگاہ نہ ہوں اس لیے ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا دعا اللہ کی عبادت ہے دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے باعزت توفہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے دعا شرح صدر کا سبب ہے دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدہم پڑتی ہے دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے دعا آفت و مسیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستن اور آسمان و زمین کی روشنی ہے اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاقید کی ہے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے نیس اس پر انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کی تعریف کی ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کر دیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقینا یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تم بے راہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندے تم سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کھلاوں لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاوں گا اے میرے بندے تم رات اور دن غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں لہذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں بخشش کرنے والا ہوں لہذا دعا کا حیات انسانی سے گہرا تعلق ہے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک مسلمہ تاریخ ہے اور رب کریم کے نادیدہ خزانوں سے بھی اس کا عظیم رب تو تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کریمانہ انداز میں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ایک شخص شہر کے پرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالیں پس تو یہاں سے نکل جا بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں پس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تاغوتیت و ملوکیت کی خدود کو پار کر کے مدین جا پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے اللہ نے حضرت شعب علیہ السلام کی معاملت کے لیے لا کھڑا کیا اور ان کی زبانی اعلان کروا دیا ڈرو نہیں تم ظالموں کی قوم سے بچائے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو مسافر کی طرح تھکے ہارے ایک سہرائی درخت کی چھاؤں میں فروغ شہئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی اے رب کریم جو بھلائی میرے لیے نازل فرمائے میں اس کا شدید موتاج ہوں اسی لمحے رب کریم کے نادیدہ خزانوں کا مو کھل گیا اور رزق حسنہ کے سوتے ابل پڑے پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کوئے پر دو عورتوں کو بالکل تمام پانی پلوانے والے چرواہوں سے الہدہ پایا تو انہوں نے معلوم کیا کہ آخر کیا ماجرہ ہے تو اس نے بتایا کہ ہم پانی نہیں پلاتے یہاں تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں اور ہمارے اببہ بوڑھے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی وہ بولی بے شک ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ تمہیں اس کا سلح دیں جو تُو نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے احوال بیان کیا تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں تم ظالموں کی قوم سے نکل آئے ہو ان بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے والد اسے ملازم رکھ لیں بے شک جسے تم ملازم رکھو بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کر دوں کہ تم آٹھ سال میری ملازمت کرو اگر دس سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے نیکی ہوگی میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب مجھے خوش معاملہ لوگوں میں سے پاؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیہ اہد ہے میں ان دونوں میں سے جو مدد پوری کروں مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی روٹی کا بندوبست ہو گیا مکان کا انتظام کر دیا گیا اہل و آیال والے بن گئے ریوڑ چرانے کے لیے مل گیا یعنی باروزگار ہو گئے اور تربیت کے لیے حضرت شعب علیہ السلام بھی مل گئے علماء نے لکھا ہے کہ خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے اللہ تعالی دونوں حالتوں میں یاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کو نوازتا ہے اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے اسی کی تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے انہیں اللہ تعالی کی ذات پر کامل بھروسہ تھا چنانچہ جب مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے اس حالت میں بھی اللہ تعالی کو یاد کیا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے اور میں ظالموں سے ہوں بس اللہ تعالی نے اس سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی اور تین اندھیریوں کی گرفت سے نجات نصیب ہوئی کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور وہیں ان کے لئے قبر بن جاتی اس کے برعکس فرعون نے دریائے نیل میں غرق ہوتے ہوئے اللہ میاں کو یاد کیا ارشاد باری طالع ہوا یہاں تک کہ جب اس کو غرقابی نے آ وکڑا اس نے کہا کہ میں ایمان لائیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں ہوں فرما برداروں میں سے کیا ایمان کی بات کرتا ہے اور پہلے سے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے رہا سو آج تجھے تیرے بدن سے بچا دیں گے غرق نہیں کریں گے تاکہ تُو تیری لاش ان کے لئے جو تیرے بعد آئیں عبرت کی ایک نشانی رہے لیکن اب تک خوشحالی کے ایام میں کبھی بھی خدا کو یاد نہیں کیا بلکہ وہ اترتا رہا غرور اور سرکشی میں مبتلا رہا اس لئے اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول نہ کی اور وہ حلا کو برباد ہو گیا نیز اس نے براہ راست دعا نہ کی بلکہ حارون اور موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ بنیا لہذا دعا میں کسی کو واسطہ نہ بنائیں براہ راست اللہ سے مانگیں اللہ تعالی ہم سے بہت قریب ہے ارشاد باری تعالی ہوا اللہ تعالی نے براہ راست مانگنے کی تاقید کی ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالانبیاء ہیں اور احترام و اکرام کے بلند و بالا مقام پر فائز بھی ہیں ان کی دعا کی قبولیت نے روح زمین پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مرکرمہ کے لیے آمن اور پھلوں کا رزق ساتھ ہی باشندگان عالم کے قلوب کا التفات مانگا کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے تیرے احترام والے گھر کے نزدیک اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں پس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں انہیں سب سے نوازہ گیا آپ نے ہونہار اور سعادت مند فرزند کے ہمراہ کعبہ کی دیواریں بنائیں تو دعا کی کہ ان کی نسل میں ایک بہترین امت وجود میں آئے جس میں ایک رسول معبوس ہو جو انہیں کلام الہی کی تعلیم دے اس میں موجود حکمت کی باتوں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا قبول کی اور اس قرعہ عرض پر امت مسلمہ خیر کے ساتھ نمودار ہوئی جس نے تاریخ کا رخ مور دیا اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازہ گیا اس امت کا وجود کائنات عالم کے لیے پیغام خیر ہے اس کا نبی رحمت للعالمین ہے جس کے فرمان لوگوں کے قلوب پر اور جن کا نقوش پا زمانے کے ریگستانوں پر یوں سبت ہوئے کہ وقت کی تیز و تند اور خطرناک آندھیاں انہیں مدہم نہ کر سکیں بقول کسی کے دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا عبدی انداز ملاختہ ہو دن بدن رفع ذکر کے سامان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اقرار کی زیاء پاشیوں میں اپنی منازل تیہ کرتا چلا جا رہا ہے دعا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے یقینا دعا مومن کا ہتھیار ہے رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے دعا مومن کا بہترین اور اہم خزانہ ہے دعا عبادت کا مغز ہے لیکن اس کی حقیقت عقلیت پسندوں کی سمجھ میں نہیں آتی جبکہ یہ تو جبل حمالیہ سے کہیں بڑھ کر ٹھوس اور باوزن ہے اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم اور امیق ربط دعا سے ہے جس کی قبولیت کے مختلف انداز ہیں کبھی وہی مل جائے یا اس کا بدل بلکہ نعمل بدل مل جائے جون کا توں قبول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں اور وہ انسان کے انجام سے بخوبی واقف ہے چنانچہ اس کے ذریعے کوئی مسئبت دور کر دے یا یہ کہ اسے مومن کے لئے بطور توشہ آخرت محفوظ کر دیا جائے لیکن دعا کی قبولیت کہ ان گنا گون انداز کو عقلیت پسند ذہن تمسخر کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے لیکن انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرخلوظ کوشش اور دعا وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بلکل امید نہیں ہوتی دعا کی قبولیت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے خوب خوب بندگی کرے تقوی اور پرہزگاری کی راہ اور روش اپنائے یقیناً دعا میں تقوی کا کامل درجہ ہے جس کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ یہ مخصوص اوقات میں محدود مقامات پر ایک خاص قسم کی پرتقلف قیفیت پیدا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ خشیت الہی سے عبارت ہے اگر تقوی اور پرہزگاری کی روح نہ رہے تو انسان کی زندگی میں امن و سکون انکہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ سرات مستقیم سے منحرف ہو کر اپنی ناکامی اور نامرادی کا نوشہ تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیتا ہے تقوی تو یہ ہے کہ قبر و نخوت اور غرور و سرکشی سے آری اور واضح اور انکساری کے جذبات سے سرشار ہو جس کے لیے خدا کی عطا کردہ نوازش کا احساس اور خالق دو جہاں کے منبع علم ہونے کا ایمان مہمیز کرتا ہے اسی طرح جو بھی صلاحیت لیاقت اور توانائیاں ہوں وہ راہ خدا میں کھپا دے پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت و انعیت اور سرخروی فتح و کامرانی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ کو تو پرخلوس جد و جہد اور صرف اسی پر توقل کرنا اسی سے مانگنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو فاتح اور غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے خواہ تعداد میں تھوڑے ہوں یا وسائل کی قلت ہو تو دوستو دعا اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے دعا خود بھی مانگا کریں اور اپنی اولاد کو بھی دعا مانگنے کی ترغیب دیا کریں اور دعاوں کا خصوصی احتمام کیا کریں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریز کر لیں تا کہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ